اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ابو دعود ہی کتاب العدب کی روایت ہے کہ انا زعیم بے بیتن فی ربد الجنہ لمن ترک المراع و انکان محقا و انا زعیم بے بیتن فی وسط الجنہ لمن ترک الكذبا و انکان مازحا و انا زعیم بے بیتن فی آل الجنہ لمن حسن خلقہ ابو دعود کتاب العدب کی روایت ہے ابو امامہ الباہلیس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبانِ رسالت معاب سے گارنٹی مل رہی ہے کس چیز کی جنت میں جنت کی اور جنت میں پلیٹ اور بنگلے کی دنیا میں اگر کوئی آئے اور بولے کہ پھلا بڑا ایریا اچھا ایریا ہے اور یہ طریقہ کیا جائے تو ایک فلیٹ مل جائے گا تو اس کے لئے سال بھر محنت کرتا ہے آدمی تددس سال محنت کرتا ہے ایک فلیٹ کے لئے آئے اور اس آدمی پہ پکمل اعتماد بھی نہیں کیا جھوٹ بولا ہے پہ نہیں بولا ہے پورا ہوگا کی نہیں ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا انجام ہاں اگریمنٹ جو یہ دے رہا ہے پتہ نہیں آخر میں ریجنٹ کیا ملنے والا ہوتا بھی نہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جنت میں دنیا میں نہیں جو ہمارا آپ کا عبدی ٹھکانہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے کہ وہاں اللہ کے نبی اور نبی کائنات کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے آپ کی گواہی آپ کی شہادت آپ کا زمانت لینا یہ بلا شبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ہم شک بھی کرنے لگے تو ہمارا ایمان ہم سے نکل جائے گا آپ سے سچا اس دنیا میں کوئی نہیں آیا یہ ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہا کہ کہا کہ سچ پر ہوتے ہوئے آدمی جھگڑا سے بچنے کی خاطر صلح کر لے جھگڑا چھوڑ دے بگلچے ہو سچائی پر تو اللہ جنت کی کیاریوں میں اطراق میں اسے ایک اسے ایک یا کیاری ایک گھر اطا فرمائے یہ نبی کائنات کی گارنٹی ہے اور کہاں جنت میں سوچیں ایک عمل سے کہیں جھگڑا اور آئے دو لوگوں کا آپ سچ پر ہیں اور جھگڑا ٹور پگڑ رہا ہے آپ سوچتے ہیں جھگڑا ختم ہو جائے لیکن آپ سچ پر رہتے ہوئے دستبردار ہو گئے اپنے حق سے چلو بھائی تمہیں کچھ رہو تو اللہ کہتا ہے میرے بندے کی یہ قربانی میرے بندے کا یہ عصار اللہ کیا ہر چیز کا بدلہ ہے نبی کائنات نے کہا اللہ کے بندے کی یہ قربانی جھگڑا یہ اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہے مقدمہ بازی یہ اچھی چیز نہیں ہے آپ دستبردار ہو گئے اپنے حق سے چلو بھائی تم کچھ رہو ہم اپنے گھر پہ کچھ ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے اس سبر کرنے والے بندے کے لیے جنت کے اندر ایک گھر رکھا کہ کس نے گھر ہو جائے گیا اسے آدمی سے کہا جنت کا میڈل کلاس جو ہے درمیانی درجہ جو ہے اس کے اندر میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں آکھ اس آدمی کے لیے کی مزاک کے طور پہ بھی جھوٹ نہ بولے مزاک میں کبھی کبھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے لیکن کہا اتنا بڑا متقی ہے کہ وہ مزاک کے طور پہ بھی جھوٹ نہ بولے اتنا زیادہ جھوٹ سے بچنے والا ہے تو کہا اس بندے کے لیے درمیانی طبقہ جو میڈل کلاس ہے جنت کا اس میں ایک گھر کی زمانت دیتا ہوں میں کون کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانت دینے والا کون ہے اور جنت میں اس چیز کو سمجھ لیتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی پھر کیا کہا جنت کا جو ہائر کلاس ہے سب سے اونچہ درجہ جو جنت کا ہے کہا اس گھر کے اندر میں ہا اس جنت میں ایک گھر ایک بنگلو کی گارنٹی لیتا ہوں زمانت لیتا ہوں کس شخص کے لیے جس کے اخلاق اچھے ہوئے لیمان حسنہ خلقہ جو اپنے اخلاق کو اچھے کر لے اس انسان کے لیے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں جس کے لیے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں